ہم بات کریں گے جنرل انکلوین آئیڈیاز فر آل سٹوڈنٹس کس طریقے سے کون سی چیزوں کے ساتھ ہم تمام سٹوڈنٹس کو اس میں ایڈ آن کر سکتے ہیں فیزیکل ایکٹیوٹیز میں جو کہ ان کے لیے بہتری کی طرف یا دوسرے مینوں میں ان کی جو کامت اور ان کے باڈی کی جو سٹینٹھ جو ہے اس کو اچھا کر سکیں یا اس سلسلے میں ہم کن آئیڈیاز کی بیس کے اوپر تمام بچوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ عام بچے جو ہیں وہ ڈیسیبل بچوں کے ساتھ اپنے آپ کو گھلنے ملنے کا موقع دے اور اس کا بہترین ذریعہ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے جب ان کا بچوں کا لنچ ٹائم ہوتا ہے اس میں وہ بچے جو ہیں اپنے جو ساتھ میں ان کے وہ والے بچے جو دوسرے ڈیسیبل بچے پار رہے ہیں ان کو ساتھ میں اپنے کھانے میں بلائیں اس کے ساتھ فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بچے سوشلائز ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ ہم بھی اسی طریقے سے تمام کمیونٹی میں اسی طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں جس طریقے سے کہ دوسرے بچے کر سکتے ہیں اس سے بچوں کا کانفیڈنس سیلف کانفیڈنس اور سوشلائزیشن کا پروسس جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے سو جنرل انکلویون آئیڈیا میں اگر آل سٹوڈنٹس کی اگر ہم بات کریں تو جو ڈیسیبل بچے نہیں ہیں وہ بچے جو ہیں وہ دوسرے جو ڈیسیبل بچے ہیں ان کو اپنے ساتھ جو ہیں اپنے لنچ ٹائم پہ مدعو کر سکتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ سکولوں میں پڑھ رہے ہیں اس کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ بچے جن کو کوئی ڈیسیبلٹی نہیں ہے وہ ایسے بچوں کا ساتھ دے اور کوئی جیسے کوئی چل نہیں سکتا کوئی دیکھ نہیں سکتا کوئی سن نہیں سکتا تو ان کو اسسٹ کریں اس طریقے کی ایکٹیوٹیز میں کیونکہ اس طریقے کے ڈیسیبل بچے جو ہیں عام نارمل لائف کی ایکٹیوٹی میں پھر ہیزیڈنٹ ہوتے ہیں پارٹیسپیٹ کرنے میں تو ان بچوں کی ویل شیئر دکیلتے ہوئے لے جا سکتے ہیں ان بچوں کو ہاتھ پکڑ کے لے جا سکتے ہیں کہ جنہیں آئیں جناب ہم آپ کو اس لائن میں اس طریقے سے آپ کو پارٹیسپیٹ کرواتے ہیں یا اس کے علاوہ ان کو یہ کر کے دکھا سکتے ہیں کہ وربل ڈائریکشنز دے سکتے ہیں اگر وہ دیکھ نہیں سکتے جو کوئی ایسے ڈیسیبل بچے ہیں تو مختلف انداز سے ان کو اسسٹ کر سکتے ہیں مگر اس میں ان بچوں کو احتیاط کا اور پیشنز کا دامن حاصل نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ اس طریقے کے بچے جو ڈیسیبل ہوتے ہیں وہ سلو لرنر ہوتے ہیں اور وہ ایک چیز کو بار بار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر بڑی مشکلوں سے وہ کامیاب ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ان بچوں کو پیشنٹلی جو ہے پیشنسلی جو ہے اس کو کاموں کو سارا انجام دینا چاہیے اس کے علاوہ کہ جو سپیشل بچے ہیں سپیشل لوگ ہیں ان کے لیے جوب اپورچونٹیز جو ہیں وہ بھی ان کو دینی چاہیے ایون اگر کوئی ان میں سے کوئی اچھا کام کرے تو اس کو ٹیپ کرنا چاہیے اس کو سراہنا چاہیے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ آپ نے بڑی اچھی ایفرٹ کی تاکہ وہ اس سے بہتر کرے اور ایلالٹ اف ایکسیمپلز اوور دیر ان آل آور دی ورلڈ کہ کئی اس طریقے سے آپ دیکھیں ڈیسیبل لوگوں نے آل آور دی ورلڈ جو ہے اس میں آپ کو ان کی پراغرس نظر آئے گی اسی طریقے سے اگر ڈیسیبل بچوں کو آپ فیزیکل ایکٹیوٹی میں انوالف کرتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا سپیشلی جو ہے ان کے پیریرز آف ڈیوریشن آف ریسٹ کیوں ہیں وہ بڑھا دیں نسبتاً دوسرے بچوں کے جن کو کے اتنی جو نارمل ہیں جن میں کسی طریقے کے ڈیسیبلیٹی نہیں ہے سمیلرلی پیرز شوڈ نو کہ جو ایسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اُس کے جو ہم ایج جو سٹوڈنٹ ہیں وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ اس طریقے کے بچوں کی اس وقت سپیسفک ٹائم میں سپیسفک سٹوئیشن میں کیا اُن کی ضرورتیں ہیں تو پھر اُس کے مطابق وہ بچے جو ہیں جو پیرز ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے اُن کو گائیڈ کر سکتے ہیں اُن کی زیادہ اچھی مدد کر سکتے ہیں نسبتاً پیرنٹس کے نسبتاً ٹیچرز کے تو وہ بچے جو کہ صحیح ہیں جن میں کسی طریقے کی ڈیسیبلیٹی نہیں وہ ڈیسیبل بچوں کو اس طریقے سے لائف سٹائل میں لے کے چل سکتے ہیں